باہر نکلتی ہوں بہن ساتھ ہوتی ہے تو لوگ چھیڑتے ہیں لوگ اسی لیے کہتی ہوں کہ میں اپنی بہن کی شادی کالوں چلو میری تو زندگی جیسے بھی ہے گزر رہی ہے تو میں لڑ رہی ہوں تو لیکن میری بہن اتنی نہیں ہے اس کی میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے میری اپنی بہن کی شادی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مصفان رحمان چوتری ایک مرتب پھر پاکستان کی ایسی باہمت بیٹی کے ساتھ موجود ہے جو اپنی ماں کا بیٹا بھی ہے اپنے بہن بائیوں کا ماں باپ بھی ہے اپنی ماں کا بھی علاج کروا رہی ہے باپ کا علاج کرواتے کرواتے باپ اس دنیا سے چل بسا اب تنہ تنہا بہنوں کی شادی کے لیے سرگرم عمل ہے ماں کی بھی مدد کر رہی ہیں بہنوں کی شادی بھی کر رہی ہیں کہ اپنی زندگی کے کوئی ارمان نہیں ہے اس خاتون کے آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی اسی کی زمانی میرے بہن مجھے یہ بتائیے ساری ذمہ داری ہیں آپ نے اپنے اوپر لے لی ہیں اس کی کیا وجہ ہے میرے ابو کو کینسر تھا تو نہیں بچے میرے ابو کسی نے ہیلپینی کی تھی تو اسی دو پینائی ہیں پھر میرے بھی چار بچے نے میرا جوڑا شوہر ہے وہ نشا کرتا ہے انہیں منچھٹ دیتا دو سال ہوگئے نے طلاق دے لی تھی بچے بھی میرے پاس ہی ہیں تو میں بچوں کا خرچہ اٹھاؤں امی کا اٹھاؤں امی کو بھی اٹیک ہوا اس کا بائی پاس ہونے اچھے یہ بتائیں آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا آپ نے بتایا دو اٹیک ہوئے کس طریقے سے پھر اس سارے چیزوں کو آپ نے ڈیل کیا سارے اپنے بچے بھی پال رہی ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھ رہی ہیں تو ماں کے علاج کے لیے خرچہ کس طریقے سے آپ نے کیا ماں کا علاج کا خرچہ تھا بہت ہے بعد چھوٹے موٹے اثرکاری اسپیٹلوں میں لجاتی ہوں تو امی کو دو اٹیک ہوئے ہیں تو جو دل والا اسپیٹل ہے نا ادھر خرچہ بہت ہے وہ چھ سات لاکھ مانگتے ہیں تو امی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم امی کا علاج بعد چھوٹی موٹی میڈیسن لیتے ہیں تو امی کو کھلا رہے ہیں امی چھوگر کی بھی مریض ہے کالا جرکان بھی بہت بماری ہیں میرے امی ابو دونوں کو بہت بماریاں تھی ابو کینسل کا مریض تھا وہ بھی بس نہیں رہا دنیا میں اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لیول کا کینسل آخری سٹیٹ گلے کا کینسل تھا میرے ابو کو ہم نے تو پوری کوشش کیا لیکن اللہ کی مرضی سی میرے ابو کی دیتھ ہوگی یہ ایک مہینہ ہی ہویا میرے ابو کو بہت ہوگی اور میری امی اتنی بمار ہے اتنی بمار ہے اپچار پائی میں پڑی ہے ہم گھروں کا کام کرتی ہوں گھروں کا کام کروں بچوں کو سمالوں امی کو سمالوں میں بہت پریشان ہوں میری امی کی اتنی طبیعت خراب ہے کہ میری امی کو سانس بھی نہیں آتا دل کے مسئلے کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی آپ کفالت کر رہی ہیں ان کو پال رہی ہیں تو بچوں کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں ماں بڑی دل ہوتی کہ میں اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کروں ماں کو بھی سنبھالی بچوں کی خواہشات کیسے پوری کرتی ہیں بچے میرے چارے سبراہ لینے بیٹھے ہیں بڑی بیٹی یارہ سال کی ہے بڑا بیٹا آٹھ سال کا دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں چار بچے ہیں وہ بھی میرے پاس ہی ہیں گھر کرائے کا ہے جی گھر پانچ ماں کا میں نے کرایا دینا ہے ہمارے سے بہت پریشانی ہیں ہم بہت پریشان ہیں باہر نکلتی ہوں بین ساتھ ہوتی ہے لوگ چھیڑتے ہیں اسی لیے کہتی ہوں کہ میں اپنی بین کی شادی کر لوں چلو میری تو زندگی جیسے بھی ہے گزر رہی ہے تو میں لڑ رہی ہوں لیکن میری بین اتنی نہیں ہے اس کی میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں نہیں میری اپنی بین کی شادی ہو جائے حالات سے مجبور ہو جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں وہاں بندے جسم فروشی کی بھی آفریں کرتے ہیں کہ تمہاری مجبورییں ساری عملے لیتے ہیں ہمارے ساتھ نجائز تعلقات بنا لو کس طریقے سے مقابلہ کر کے ٹھکراتی ہوں نہیں ہم ایسے نہیں ہم لوگوں سے بس کنارہ کر جاتے ہیں ہم ایسے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بھیگ مانگ رہے ہیں یہ بھی بھیگ ہی ہے میڈیا پہ بھی آنا کوئی عام بات نہیں ہے بہت مشکل ہے میڈیا پہ بھی آنا تو ہم بہن بھائیوں سے یہی ریکیسٹ کریں گے کتنا کمالیتی ہیں آپ دس بارہ زار کماتی ہوں آٹھ زار کرایا ہے اور گھر کے اتنے خرچیں ہیں کبھی باجییں کھانا نہ دیں تو بچے کبھی بھوکے ہی سو جاتے ہیں کبھی ایسا وقت آتا ہے صبح کھا لیں تو شام کو سوچتے ہیں کہ کہاں سے لائیں بچوں کو کہاں کھلا ہوں امی کی شوگر اتنی ہو جاتی ہے آٹھ سو ساتھ سو امی کی شوگر رہتی ہے اس کی دعائی اچھا میری بہن یہ بتائے کہ ماں کو بھی سنبھال رہی ہو بچوں کو بھی سنبھال رہی ہو کتنی مٹبہ اس وقت زندگی میں ایسا علم ہاتھ آگیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مطلب کیا دل کیا کہ میں سب کو ختم کر دوں میرے بھوک نہیں برداشت ہو اور بچوں کی بھائی بہت کبھی تو دن میں بچے کھائیں تو شام تکر میں دنوں کا کام کرتی ہوں ساتھ بجے گھار آتی ہوں تو میرے بچے بھوکے ہی بیٹھے رہتے ہیں کھانا لاؤں تو بچے کھا لیتے ہیں وہ بھی باجی ہیں اپنے بچہ کچھ کھانا دیتی ہیں کون سب ہمیں تازہ جو فریجوں میں نہیں کھانا ہوتا وہ ہی ملتا ہے ہمیں تو وہ بچوں کو کھلاتی ہوں ماں سارا کچھ آپ کی دیکھتی ہوگی جس کو ہرڈ اٹیک ہوئے ہے کیا بیبسی کا عالم ہے اس کی یہ تو پریشانی ہے پہلا ٹیک اببو کی پریشانی کی وجہ سے ہوا دوسرا ٹیک اببو نہیں رہے تو ہمیں اکیلا پاننا ہمارے سیر میں کوئی مرد کا سایہ نہیں ہے تو یہ ٹینشنوں کی وجہ سے میری امی کو ٹیک ہوئے بہت میری امی بمار آپ کا جو شوہر ہے وہ نشہ کرتے نکل گیا تو کہیں اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا اس سارے غریبی کے حالات میں مشکل حالات میں اس کے ساتھ بھی کوئی سانعہ نہ ہو جائے یہ تو ان اللہ کی مرضی ہے میری امی اببویت میری شادی اچھا دیکھ کر کی تھی تو کیا پتہ نصیب میں کیا تھا تو میں تو اچھے ہی سوچ رہی ہوں آگے میری بینٹ کی قسمت اچھے بیٹا بتاؤ آپ اپنے رشتے سے خوش ہو بس خوش ہی مطلب کہ آپ چاری اس وجہ سے آپ کی شادی ہو جائے تاکہ مزید میری بہن کا یعنی کہ آپ کی بہن کا جو بوش ہے وہ کم ہو جائے تو جس لڑکے کے ساتھ آپ کا ابھی رخصی آپ کی ہونی ہے مہینے بعد ہے جس کے لیے آپ کی بہن بھی لوگوں سے اپیل کر رہی ہے جس لڑکے کے ساتھ ابھی آپ کا نکاح ہوا ہے رخصی ہونی ہے کیا کرتا ہے وہ مطلب کہ سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے وہ رسلکور کا کام کرتا ہے افتاد ہے اس کے اپنی دکان اپنی دکان ہے تو کبھی آپ نے اسے پوچھی ہے کبھی آپ نے اسے کوئی بات چیت کر کے پوچھا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کوئی دھوکہ فراورتوں نہیں کرو گے تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں کبھی نہیں پوچھا نہیں اور بہن نے جو کہہ دیا ہے خوش و متفق اس رشتے سے جی ہم بس یہ ہی کہتے ہیں میرا سمان بن جائے ہماری مدد ہو جائے ابو تو نیرا چلو امی ہے بہن کو آپ نے اس رشتے کے بارے میں بتایا جس کا آپ نے جو رشتہ کر رہی ہے کہ زبردستی اس کے اوپر کوئی مدھانس رہی ہے نہیں نہیں زبردستی نہیں ہے بس وہ میرے تو ہی باجی جو کرنا ہے میرا رشتہ لیکن اچھا ہی ہے دیکھا تو اچھا ہے لیکن آگے میری بہن کی کسی مدد یہ پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کس طریقے سے آپ کی مدد کرے بتائیں ہمیں دو یہ ہی ہے کہ عزت سے کوئی دے دے ہم اپنی بہن کی شادی کر لیں امی کا علاج ہو جائے تو گھر کے علاج سیٹ ہو جائے دو وقت کی روٹی اچھی بہرے بچے بھی کھا لیں اور ہم بھی کھا لیں امی ٹھیک ہو جائے اور بہن کی شادی ہماری یہ ہی ہے اور ہم اتنے عمیر نہیں ہونا چاہتے ہم دو وقت کا کھانا جو ہمیں ملے عزت سے ملے تو اتنے لوگ ہمیں تانگ بھی نہ کریں جس نے بہن بھائی انہیں مدد کرنی ہے وہ کریں اتنے ہمیں لوگ ہم پہلے بہت پریشان ہیں ناظرین گفتگو آپ نے ہماری اس بہن کے سنی ہے مدد کے لیے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ان کی مدد کیجئے میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجبوری کے اس عالم میں ان لوگوں کا تماشاں مت بنائیے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کھلے دل سے کیجئے کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اور اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہتے تو خدا رہا ان کا تماشاں بھی مت بنائیے یہ آگے ہی بڑے پریشان ہیں اور ان کی جو غریب کی جو آہ ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے ہماری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آپ ان کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین جازہ دیجئے اللہ علیہ وسلم